سوپر پاور کی باگ ڈور کس کے ہاتھ ہوگی؟ امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا؟ ڈانلڈ ٹرمپ یا کیاملا ہیرس فیصلے کا دن آ گیا سنتالیس میں امریکی صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ چنگ گھنٹوں بعد شروع ہوگی سات کروڑ نوازی لاکھ افراد پانچ نیویمبر کے باقاعدہ الیکشن سے پہلے ووٹ ڈال چکے باقی ووٹرز آج اپنے پسندیدہ امیدوار کا چناؤں کریں گے کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے کل پانچ سو اٹیس میں سے کم از کم دو سو ستر الیکٹورل ووٹ درکار ریپبلکن ٹرمپ اور ڈیموکرائٹ کیاملا میں کانٹے کا مقابلہ متوقع سات سوئنگ سٹیٹس کسی امیدوار کی کامیابی میں فیصلہ کن ہوں گی ووٹرز ایوان نمائندگان کے چار سو پینتیس ارکان اور چونتیس سینیٹرز کو بھی منتخب کریں گے سب سے پہلے پولنگ کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق آج سپہر تین بجے ریاست ورمانٹ میں ہوگا چھے مختلف ٹائم زون کے باعث پولنگ کا آغاز اور اختتام الگ الگ وقتوں پر ہوگا امریکی انتخبات پر امن و امان اور الیکشن عملے پر تشدد کے خدشات سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی اخدامات ریاست اوریگن، واشنگٹن اور نیوارڈا میں نیشنل گارڈ فعال خطرات پر نظر رکھنے کے لیے ایف بی آئی نے کمانڈ پوسٹ قائم کر دی امریکہ بھر میں ایک لاکھے قریب پولنگ اسٹیشنز پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی پولنگ عملے کے لیے خصوصی مسلح ٹیمز تائنات الیکشن عملے کی سیکیورٹی کے لیے ایک ہزار پینک بٹنز منگوا لیے گئے رپورٹس کے مطابق غلب معلومات سے الیکشن عملے ورکرز اور ان کے خاندانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے واشنگٹن میں الیکشن کے دن اور اس کے ہفتوں بعد تک غیر یقینی صورتحال کا خدشہ ہے افاقی وزیر بجلی عویس لغاری نے کہا ہے کہ بوجودہ صورتحال برقرار رہی تو دس سال تک بجلی کی قیمتیں بڑھتی رہیں گی آئندہ دس سال میں بجلی کی قیمت مزید ناقابل برداشت ہو جائے گی آئی پی پیز معاہدوں میں کچھ نہیں کر سکتے تھے آئی پی پیز مالکان کی مہربانی انہوں نے اپنا منافع قربان کیا اسلام آباد میں تنگ ٹانک سے خطاب میں کہا کیپٹیف پاور پلانچ کو مرحلہ وار گیز کم کی جائے گی کیپٹیف پاور پلانچ سے مطالق آئی ایم ایف شرط کو پورا کیا جائے گا سولر نیٹ میٹرنگ کے لیے ریگلیشنز اور پرائسنگ میکنزم تبدیل کرنا پڑے گا ڈسکوز کی نچکاری کو بہت باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں کیلیکٹرک کے نچکاری کے باوجود ایک سو ستر ارب روپے کی سبسیڈی دینا پڑ رہی ہے اگر اسی طرح ڈسکوز کی نچکاری کرنی ہے تو کوئی فائدہ نہیں کیلیکٹرک کے طرح ہی نچکاری کرنی ہے تو پانچ سو ارب روپے مزید سبسیڈی دینا پڑے گی آرمی چیف اور دیگر سرویسز چیفز کے عہدے کے مدت پانچ سال ہوگی سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد چونتیس کر دی گئی آرمی اور ججز ایکٹ میں ترمیم سمیت چھے ترمیمی بلز قائم مقام صدر کے دستخط کے بعد قانون بن گئے بلز قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرائے گئے تھے آرمی نیوی اور ائر فورس ایکٹ میں ترمیم کے مطابق سرویسز چیفز کے عہدے کے مدت اب تین سال سے بڑھ کر پانچ سال کر دی گئی ہے پاک فوج میں جنرل کے ریٹائرمنٹ کے قوائد کا اطلاق آمی چیف پر نہیں ہوگا تائناتی دوبارہ تائناتی یا ایکسٹینشن کی صورت آمی چیف بطاعت جنرل کام کرتا رہے گا بلوں کی منظوری کے دوران دونوں ایوانوں میں آپوزیشن کا شدید احتجاز نامنظور کے نعرے سپیکر کے ڈائز کا گھراو کر لیا بل کی کوپیاں پھار دیں وزیر قانون آزم نظیر طارد نے کہا آپوزیشن ان کی بات سننا ہی نہیں چاہتی انہوں نے جو بات کہنی تھی کہہ دی سوچ بچار کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر چونتیس کر دی گئی ججز سولہ بیس یا اٹھائیس ہوں اس کا تائین جیوریشل کمیشن کرے گا کہ کتنے ججز کی ضرورت ہے اس میں ایک بڑی ڈیمانڈ سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی تھی جو ججز آئینی بینچز میں جائیں گے وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں اسنا بعد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد نو سے بڑھا کر بارہ کر دی گئی آپوزیشن لیڈر عمر عیوب نے کہا ہے کہ سرویسیس چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع سے کئی افسران کی حق تلفی ہوگی فارم سنتالیس کی حکومت کی یہ ترمیم ملک اور فوج کے لیے اچھی نہیں چیئبن پی ٹی آئی بیرس اور گوھر کی حکومت پر شدید تنقیب کہا اس وقت صرف بھارت میں سپریم کورٹ کے تینتیس ججز ہیں یہ لوگ جج نہیں بڑھانا چاہ رہے بلکہ اپنی مرضی کے ججز لانا چاہ رہے ہیں عوام کی طاقت کے بغیر جو بھی قانون پاس ہوا غلط ہوا آئین کو بیمانی کیا جا رہا ہے جمہوریت کو بادشاہت میں تبدیل کیا جا رہا ہے وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا ہے کہ تمام سرویسیس چیفز کی مدت کا تائین تقرری کی تاریخ سے ہوگا سرویسیس چیفز کی غیر معینہ مدت کی توسیع نہیں ہو سکے گی بولے ایکسٹینشن کا سلسلہ ایوب خان کے دور سے چلا آ رہا ہے حکومت نے اسے فارمالائز کر دیا ہے پہلی توسیع انیس سو ستاون میں وزیر آزم فیروز خان نے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب کو دی تھی تقریباً بیس سال کی توسیع ایوب زیا مشرف نے اپنے آپ کو دی جنرل ریٹائٹ کے آنیوں اور باجوانے سویلین حکومتوں سے چار سال کی توسیع لی ہم نے توسیع دینے کے قانون میں ترمیم کر کے افراد کے بجائے ادارے کو مضبوط کیا مدت ملازمت میں توسیع برری فوج ائر فورس نیوی تینوں اداروں پر لاغو ہوگی کسی فرد واحد یا ایک ادارے کو نہیں نوازا ماضی میں حکمران اپنے اختدار کے دوام کے لیے آمی چیف کو توسیع سے نوازتے رہے چیف جیسس آفاکستان یہی آفریری کی زیر سدارت جیڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں آئینی بینچ کی تشکیل جیڈیشل کمیشن کی تشکیل نو اور چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد یہ پہلا اجلاس ہے اجلاس میں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس امین الدین خان شرکت کریں گے افاق وزیر قانون آزم نظیر تارر اٹرنی جنرل منصور عثمان عوان پاکستان بار کانسل کے نمائندے اختر حسین بھی شریک ہوں گے جیڈیشل کمیشن کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچنائک نون لیگ کے شیخ آفتاب احمد طریق انصاف کے عمر ایوب اور شبلی فراز کے علاوہ خاتون رکن روشن خوشید بھی بطور نمائندہ شریک ہوں گی سپریم کورٹ پریکٹس ان پوسیجر ترمیمی بل کے مطابق اب چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سینئر جج اور آئینی بینچز کے سینئر ترین جج پر مشتمل کمیٹی بینچز بنائے گی آئینی بینچز کا سینئر ترین جج نامزد نہ ہو تو کمیٹی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج پر مشتمل ہوگی چیف جسٹس اور سینئر ترین جج آئینی بینچ میں نامزد ہیں تو آئینی بینچ کا سینئر ترین جج کمیٹی کا رکن ہوگا کوئی رکن بینچ میں بیٹھنے سے انکار کرے تو چیف جسٹس کسی اور جج یا آئینی بینچ کے رکن کو کمیٹی کا رکن نامزد کرے گا کمیٹی اپنے کام کا پروسیجر تیہ کرے گی پروسیجر بننے تک کمیٹی اجلاس چیف جسٹس طلب کریں گے آئینی بینچ میں جج دستیاب ہوئے تو تمام صوبوں سے ججز کی تعداد برابر ہوگی وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانہ سنہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ترمیم بل کے سریعے آمی چیف کی مدت ملازمت میں کمی ہوئی ہے اضافہ نہیں پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ماضی میں آمی چیف کی مدت گیارہ اور چھ سال رہی ہے اب تو مدت میں کمی ہوئی آپوزیشن کہتی ہے قانون کا غلط استعمال ہوگا جب غلط استعمال ہوگا تو تب دیکھ لیں گے راہنما تحریک انصاف شعب شاہین نے کہا آپوزیشن اس بل سے لائلگ تھی حکومت نے یہ بل اچانک پیش کیا بانے پی ٹی آئی اعتراف کر چکے ہیں کہ مدت ملازمت میں توسی دینا غلط تھی جب سارے وسائل صرف پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہوں گے تو جرائن بڑھیں گے افاقی وزیر اطلاعات اتاتارہ نے کہا ہے کہ ترمیم اچانک نہیں لائی گئی اس پر مشاورت جاری تھی پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا آمی چیف کی تائناتی سے متعلق بے یقینی کو ختم کیا گیا مدت پانچ سال کرنے سے ادارے کے میریٹ بیس سسٹم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا پرگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں کہا جنہوں نے وکیل انتظار پنجھودہ کو مغوی رکھا ان کو ٹریس کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی نے تو حد کر دی تھی ہم نے تو کسی پر ہیروین کا کیس نہیں ڈالا آرمی چیف کے مدت ملازمت میں اضافہ کرنا ایکسٹینشن دینا یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں یہ ہر حکومت میں دیئے گئے ہیں گو کہ میں ذاتی طرف اس کے حق میں نہیں ہوں لیکن پھر بھی ایک انتظامی معاملہ ہے ہر حکومت اپنے اختیار کتاب ایک فیصلہ کر سکتی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک نہیں ہوگا تو دوسرا آئے گا دوسروں نے کوئی تیسرا آئے گا ہمارے لئے تو وہ بھی جرنے لو بھی جرنے لو بھی جرنے لو بھی جرنے مالانا فضل رحمان نے آبی چیف کی مدت ملازمت پانچ سال کرنے کو انتظامی معاملہ قرار دے دیا کہا حالات خراب ہیں تو میرے اختیارات میں اضافہ کرو کی پالیسی درست نہیں ہمیں ملک کو ایک سیویلین حکومت کے طور پر آگے لے کر جانا ہے چھبیسویں ترمیم میں آپ نے پارلمن کو اختیارات دیئے آج فوج کو اختیارات دے رہے ہیں یہ چھبیسویں آئینی ترمیم کی توہین ہے پہلے نیب کے اختیارات کم کیے گئے اب دفاعی دارے کو بے تہاشا اختیارات دیے جا رہے ہیں دفاعی دارہ نوے روز تک کسی کو شکی بنیاد پر گرفتار کر سکے گا یہ اقدام سیویلین ماشاء اللہ کے برابر ہے جو جمہوریت کے چہرے پر بدنما داغ اور کالک کے مترادف ہے جمہوری دارے اس قسم کے قوانین کی اجازت نہیں دے سکتے وزیراعظم شباز شریف نے کہا ہے کہ معیشت مستحکم ہو رہی ہے شرع سود میں کمی سے ملک میں کاروباری سرگرمیوں برامداد اور روزگار کے مواقعوں میں اضافہ ہوگا ملک میں انتشار پھیلانے اور ملک کو دیوالیا کرنے کے دہانے پر پہنچانے والوں کے ناپاک منصوبے ناکام ہوئے سٹیٹ بینک نے شرع سود دھائی فیصد کم کر کے پندرہ فیصد کر دی اقتصادی سرگرمیاں بڑھنے کی پیشگوئی کی کہا مہنگائی توقعوں سے زیادہ تیزی سے کم ہوئی ہے آئیم ایف اگرام سے غیر یقینی کم ہوئی سارف اور کاروبار کا اعتماد بڑھا اب امکان ہے کہ نجی شعبے کی قرض کی طلب بڑھے گی بینکس بھی ٹیکس سے بچنے کے لیے نجی شعبے کو قرض دے سکتے ہیں سٹیٹ بینک نے کہا ذریب عبادلہ کے زخائط جون دوہزار پچیس تک تیرہ ارب ڈالرز ہوں گے جی ڈی پی نمو رمہ مالی سال دو اشاریہ پانچ سے دین اشاریہ پانچ فیصد رہے گی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سبح سویرے لاہور پھر سر فیرست آ گیا لاہور کو اسماغ کے نئے اسپیل کا خطرہ مہکمہ محلیات نے نیا ریڈ ایلر جاری کر دیا ترجوان کے مطابق خائندہ چوبیس گھنٹوں میں بھارتی ہواوں کا رخ پاکستان کی طرف ہوگا جس کے باعث شہر کا ائر کالٹی انڈیکس ایک بار پھر شدید متاثر ہوگا شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے اور ماسک لازمی استعمال کرنے کا مشورہ مریم نواز کے دورے لندن کا پلان تبدیل مریم نواز آج کے بجائے کل پاکستان سے براہ راز جنیوہ جائیں گی نواز شریف بھی لندن سے جنیوہ پہنچیں گے چار روز جنیوہ میں قیام کے بعد دونوں لندن واپس آئیں گے آمی چیف جنرل آسمونیر نے کہا ہے کہ آج عالمی آمن کو اُبھرتے ہوئے خطرات اور چیلنجز کا سامنا ہے اقوام متحدہ اور دیگر تنظیموں نے آمن قائم کرنے کی متعدد کوششیں کی ہیں ان کوششوں کے باوجود کشمیریوں اور فلسطینیوں کی حالت بتاتی ہے ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے آمی چیف جنرل آسمونیر نے انٹرنیشنل اسوسییشن آف پیس کیپنگ ٹریننگ سینٹر کی سالانہ کانفرنس سے خطاب کیا اور سینٹر فار انٹرنیشنل پیس این اسٹیبیلٹی کی نئی امارت کا افتتاب ہی کیا چار روزہ کانفرنس آٹھ نومبر تک جاری رہی پاک بحریہ کا مقامی طور پر تیار بیلسٹک میزائل کا بحری جنگی جہاز سے کامیاب تجربہ تین سو پچاس کلومیٹر رینج والا مزائل سسٹم زمینی سمندری اہداف کو انتہائی درست نشانہ بنا سکتا ہے وزیرعال علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ خیبہ پختونخواہ حکومت پی آئیے خریدے گی اور اسی نام سے چلائے گی جہاں تک بھی بولی جائے گی دیں گے انہیں پی آئیے خریدنے نہیں دیں گے قوم کے سامنے آگے آ چکا ہے کہ ان کی نیت کیا تھی یہ لوگ بلواسطہ خود ہی آنے پونے پی آئیے خرید رہے تھے وزیرعال علی خیبہ پختونخواہ یہ بھی کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ آ چکی ہے خیبہ پختونخواہ کے سوا کسی صوبے نے آئی ایم ایف کا حدف حاصل نہیں کیا صوبائی صدر این پی میاں افتخار حسین نے کہا ہے کہ دہشتگردوں کے ساتھ معاہدے کی قیمت پختونخواہ ادا کر رہا ہے چالیس ہزار دہشتگردوں کو پختونخواہ لاکر عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا پولیس کو تھانوں تک محدود کرنے کے حکمات سے دہشتگردی کیسے ختم ہوگی کیپی حکومت دہشتگردی کے خلاف پولیس کی صلاحیتیں بڑھائے بلوجستان کے زلہ نوشکی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ایک دہشتگرد حلاق اسلحہ گولہ بارود برامد آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں موجود ممکنات بیگر دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن گراج کے علاقے دیفنس فیس ٹو میں گراج میں کھڑی کار سے لڑکی کی لاش ملی ہے کار میں کاشف نامی شخص بھی بے ہوشی کی حالت نے پایا گیا پولیس کے مطابق کاشف لڑکی کا بہن ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ بظاہر واقعہ بند کار میں کارون مونو آکسائیڈ بھرنے کے باعث پیش آیا موت کی وجہ جاننے کے لیے لاش کے نمونے حاصل کر لیے گئے کراچی میں رضاقباد پولیس ٹریننگ سینٹر کے قریب مٹی کا تودہ گرنے سے دو مزدور جان بہاق ایک زخمی ریسکیو کے مطابق تینوں مزدور کڑھا کھود رہے تھے اوپر سے مٹی کا تودہ گر گیا گھوٹکی کے تھانہ سی ڈیویشن کی حدود سے دو افراد مبینہ اغوا تحقیقات جاری شکارپور میں کچھے کے علاقے سے مغوی بازیاب اغوا کا مقدمہ 26 جولائی کو نورتھ نازمباد کراچی تھانے میں دش کیا گیا تھا قبائلی عزلہ میں ستر فیصد لڑکیاں تعلیم سے محروم خیبہ پختونخواہ حکومت نے قبائلی عزلہ کے مدرسوں میں تین سو سے زائد آلٹرنیٹ لرننگ پیتھوے پروگرام سینٹرز کھولنے کا اعلان کیا ہے اس پروگرام کے تحت اب تک باسٹھ ہزار سے زائد طلبہ تعلیم مکمل کر چکے سندھ فوڈ آدھورٹی کی کراچی تاریخ روڈ پر دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائی 2600 لیٹر کیمیکل ملا دودھ برامت ایرانی وزیر خارجہ باسر اخجی اسلام آباد پہنچ گئے ایرانی وزیر خارجہ وزیر آزم شہباز شریف اور نائب وزیر آزم عصاق دار سے ملاقات کریں گے غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری جاری 24 گھنٹوں میں مزید 37 فلسطینی شہید اسرائیلی فوج کا کمال ادوان اسپتال پر دوبارہ حملہ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کا محاصرہ جاری فلسطینیوں کو وارننگ امدادی سرگرمیاں معتل اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی میں ڈرون حملہ کر کے دو فلسطینی شہید کر دیئے فلسطینی آثورٹی کے زیر انتظام مغربی کنارے پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملے متعدد فلسطینیوں کے گھر اور گاڑیاں جلا دی القسام برگیرز نے چار اسرائیلی فوجیوں اور مرکاوہ ٹینک کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی اسرائیلی فوج نے لبنان میں ایک ہی دن میں سولہ شہریوں کو شہید اور نبوے کو زخمی کر دیا اسرائیلی علاقے بنیامین میں چیک پوسٹ پر حملہ دو خواتین فوجی اہلکار زخمی امریکہ اور سعودی عرب کا ممکنہ سیکیورٹی معاہدے پر تبادلہ خیال امریکی میڈیا کے مطابق ممکنہ سیکیورٹی معاہدے میں اسرائیل شامل نہیں ہوگا امریکہ سعودی عرب ممکنہ سیکیورٹی معاہدہ دفاعی معاہدہ نہیں بائیڈن کے دور میں ہی سعودی عرب اور امریکہ سیکیورٹی معاہدہ چاہتے ہیں برطانوی وزیر داخلہ کا تارکین وطن کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ پاسپورٹ ٹھینک کر ملک بدری سے بچنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی برطانوی وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت پناہ کی درخواستوں کے لیے فاسٹ ٹریک نظام بنانے کی کوشش کر رہی ہے افریقی جزائر کموروس میں غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی اُلٹ گئی خواتین اور بچوں سمیت پچیس افراد حلاق پانچ افراد کو بچا لیا گیا اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق سمگلرز نے جان بوجھ کر کشتی کو ڈبویا کون بنے گا امریکہ کا صدر ڈانلڈ فرمپ یا کاملہ ہیرس جیو کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا ہینڈلز پر لیجئے جیو پول میں حصہ اور دیجئے اپنی رائے امریکی انتخابات سے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹس جاننے کیلئے بھی جیو نیوز کے انگریزی اور اردو کی ویب سائٹس وزٹ کیجئے پاکستان کے محمد آصف دوہا میں آئی بی ایس اف ورلڈ شنوکر کے کورڈر فائنل میں پہنچ گئے پری کورڈر فائنل میں آصف نے قطر کے احمد سیف کو چار تین سے شکست دی کورڈر فائنل میں یو اے ای کے محمد شہاب سے مقابلہ ہوگا منفرد انداز اور برجستہ مقالموں سے چہروں پر مسکراہتیں بکھیری بھارتی فلموں کی پیرڈی بنا کر اپنی الگ پہچان بنائی کامیڈی کے سکندر سکندر سنم کو مداہوں سے بچھڑے بارہ برس بیٹھ گئے